نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قائد اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری اتحیات یعنی اتحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائیں یہ فرض ہے یعنی اتنی دیر بیٹھنا اگر کوئی شخص قائد اخیرہ میں کچھ اس نے پڑھا نہیں صرف اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھا رہا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن چونکہ اتحیات پوری پڑھنا یہ واجب ہے تو واجب کے مس کرنے پر اگر اس نے صرف نہیں کیا ہے اخیر میں تو پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی تشہود یعنی اتحیات پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے یعنی تشہود پڑھتے وقت یہ قصد کریں یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ تمام جانی مالی بدنی عبادت اللہ تعالی کیلئے ہیں مالی عبادت ساری اللہ تعالی کے لئے تو چونکہ یہ جو الفاظ اتحیات کے یہ وہ مقالمہ ہے جو اللہ تعالی اس کے فیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ فرمایا پھر جواب اللہ تعالی کی طرف سے آیا تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب میں فرمایا فرشت نے فرمایا یہ مقالمہ ہوا بڑا کونورسیشن لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہے کہ مہراج شریف کے وقت جو مقالمہ ہوا جو کونورسیشن ہوئی جو گفتگوئی ہوئی اسی نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑنا ایسی نیت نہیں رکھنے چاہیے بلکہ خود یہ نیت کریں کہ میں خود اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں اور صاحب میں اپنے اوپر اور اللہ تعالی کے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہوں تو یہ نیت کریں آپ تشہد پڑھتے وقت واقعہ میراج کی حکایت مند نظر نہ ہو یہاں تک ایمام غزانی رحمت العلی نے احی علوم جلد اول صفحہ ایک سو سات میں فرمایا کہ تحییات پڑھتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جمع کر السلام علیک ایوہ النبی ارز کریں اور یقین کریں کہ میرا یہ سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں سبحانہ یاد ہے کہ کتنے اولی کرام ایسے جو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اطلعیت پڑھنا چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہ سن لیں ان میں ایک شیخ بدردین الحسنی محدث شام رحمت اللہ لی بھی تھے خیر قائدہ اخیرہ میں تشہود کے بعد درود شریف اور دعا معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے دعا معصورہ سے مراد کیا اللہم اخفر لی ولی والدی ولی استادی ولی جمعی علم مبینین جو پڑھتے ہیں اور بھی دعا معصورہ جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اللہم اینی ظلمتن بسی ظلمن کبیرن کثیرہ وَلَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرِ لِمَا أَغْفِرَتَ مَنِ عَنْدِكْ وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورِ رَحِيمِ یا ربی اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنی يومی یقوم الحسن جو پوری آیت وہ طور دعا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں افزل یہ ہے کہ درود شریف جو نماز میں پڑھا جائے یعنی قائدے اخیرہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہو درود ابراہیمی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد كما صلیت على سیدنا ابراہیم وعلى آلی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید لیکن بعض لوگوں کو یہ وہم گماند ہوتا ہے کہ صرف یہی درود شریف ہیں باقی درود شریف کو کہتے کہ یہ تو اصل نہیں ہے یہ وہ ہے نہیں درود شریف کوئی ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز میں خصوصیت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا یہ افضل ہے درود شریف کے بعد دعا محطورہ عربی میں پڑھی جائے غیر عربی میں پڑھنا مکروح ہے قعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا یعنی انگلیاں نہ کھولی ہوئی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں قعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکرنا نہ چاہیے بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے جیسے کہ ہم نے کل بتایا تھا التحیہ پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پرے تب دہمے ہاتھ کی چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھا کے ساتھ حلقہ بان کر شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی سبابا کو اٹھائے اور جب لفظ اللہ پڑھے تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً سیدھی کر لے یعنی انگلیاں ساری اپنی حالتیں سابقہ پر کر دے جیسے جب اشہدو تو یہ حلقہ بنائے گی اس طرح اور پھر یہ سبابا یہ انگلی جو ہے شہادت کی انگلی اس کو کھرا گئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اللہ پر نیچے کر دیں گے جب آپ اللہ پر انگلی کو نیچے کر دیں گے اس کے بعد یہ انگلیوں کو ایسی نہیں رکھنی ہے اپنے اصل حالت پر رکھ دیں گے جو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انگلی اٹھاتے ہیں اس طرح اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور ایسی انگلی رکھتے ہیں ایسی اخیر تک یہ ایسا کرنا خلاف خلاف حکم شریح ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ انگلیوں کو انہی کی حالت سابقہ پر رکھ دیا جائے یعنی اس طرح چھوڑ دیں ان کو تو اتہیات میں ہم یہ کیوں کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اگواہی اللہ تعالی کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کی فضلت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیا سے زیادہ سخت ہے یعنی یہ آپ کا اس طرح اشارہ کرنا یہ شیطان پر تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے اس کی وار جو ہے اس کی سختی تلوار سے بھی زیادہ ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دے ہیں کہ وہ شیطان کی دل میں خوف ڈالنے والا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہ محمد عبداللہ تو یہ شیطان کے دل میں خوف ڈالتا ہے الحمدللہ درود شریف یعنی درود ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے اسماء طیبہ یعنی نام مبارک کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد کما صلیتا علیہ سیدنا ابراہیم وعلا آلی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید لفظ سیدنا بڑھائیں گے اور زیادہ فضیلت ہوگی انشاءاللہ ویسے جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں قرآن شریف کی جب تلاوت خیلات کی جائے اس میں جب اسماء طیبہ آئے انبیاء کرام کے تو اس میں آپ سیدنا نہیں پڑھیں گے لیکن درود شریف کے جو بھی سیغے ہو یا دعائیں ہو اس میں آپ سیدنا پڑھیں گے تو زیادہ عدب بھی ہے زیادہ ثوابی ملے گا اور انشاءاللہ زیادہ برکتیں بھی ملے گی فرض نماز میں قادعہ اخیرہ کے علاوہ قادعہ اخیرہ تو آپ سمجھ گئے نا یعنی جو آخری حرکات میں جو آپ بیٹھتے ہیں جس میں آپ اطہیہ دروشی پڑھتے ہیں اور دعائے محصور پڑھتے ہیں جس کے بعد سلام پر اس کو قادعہ اخیرہ کرتے ہیں تو فرض نماز میں قادعہ اخیرہ کے علاوہ دروشیب نہیں پڑھا جائے گا مسبوخ یعنی جیسے کہ میں امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میری ایک رکعت چھوڑ گئی تو اب میں مسبوخ کہلاتا ہوں مسبوخ کا مطلب یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی چھٹی ہوئے رکعتیں پڑھے گا تو مسبوخ یعنی وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں امام کے پیچھے چھوڑ گئی ہوں وہ قادعہ اخیرہ میں صرف تشہود ہی پڑھے اور تشہود ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کیونکہ امام جو ہے وہ تو ازائی سے بات امام اتحیات بھی پڑھیں گے اور امام صاحب دروشی بھی پڑھیں گے دعائے محصورہ بھی پڑھیں گے تو اس لیے زیادہ وقت لگے گا اور آپ کو تو صرف اتحیات پڑھنی ہے تو اس میں دو طریقے ہیں یا تو آپ اتحیات سلولی پڑھیں آہیستہ پڑھیں مسبوخ ہے تو اتحیات للہ والصلاوات تاکہ جب امام سلام پھیرے تو اس وقت آپ کی اتحیات پڑھیں ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اتحیات پڑھ لی ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول کی تقرار کرتے رہیں یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے سمجھ میں آئی بات لیکن اگر کسی شخص نے بھولے سے بھی دروشی پڑھ لیا ہو اور دعا معصورہ بھی پڑھ لی تو اسے سجدے سہو کرنے کی ضرور نہیں اس لیے کہ وہ ابھی اس حال میں امام کے پیچھے ہیں اور جو کوئی شخص جو کوئی مقتدی کوئی واجب مس کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے جسے سجدے سہو لازم آتا ہے تو چونکہ امام کی پیچھے ہے اسے یہ خود سجدے سہو نہیں کرے گا ہاں جب یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکھاتے پڑے گا اس میں اگر کوئی ایسی بات پائی گئی جسے سجدے سہو لازم آئے گا تو اسے سجدے سہو کرنا لازم آئے گا یعنی کرنا ہوگا تو تشہود ٹھہر ٹھہر کر پڑے تاکہ امام کے سلام پھینے کے وقت تشہود سے فارغ ہو اور اگر سلام سے پہلے تشہود پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تقرار کرے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کسی بھی قادے میں چاہے قادے اولا ہو چاہے قادے اخیرہ ہو اس میں اگر تشہود یعنی اتحیات کا کوئی بھی حصہ بھول جائے تو اس سجدے سہو لازم آئے گا واجب ہوگا مقتدی اگر یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا اتحیات کا آخر لفظ کیا ہے رسول یعنی عبدوہو و رسولہ تک پڑھانے اس نے کہ امام کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لئے یا امام نے سلام پھیر دی اخیر رکعت میں تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کریں اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب قادے میں قادے اولا میں ہے یا قادے اخیرہ ہی میں ہے اور ہم لیٹ آئے ہم نے ابھی جماعت جوئن کی تو امام نے تو سلام پھیر دی یا امام تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو ہم ابھی جوئن ہوئے اور ہم بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم بھی امام کے ساتھ جو ہے ختم کر دیتے ہیں ایسا نہیں جب تک کہ اپنی اتحیات پوری عبدوہو و رسولہو تک پوری نہ ہو اس وقت تک آپ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ آپ اپنی مسرکات کے لئے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں قیام کی طرف ٹھیک ہے تو یہ آپ ذہن نشی رکھیں آخری دو مسئلے انشاءاللہ قاعدے میں نظر گود کی طرف کرنا مستحب ہے یہاں لاب کی طرف کرنا مستحب ہے اگر سجد سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ آخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھر پھیرنے کے بعد سجد سہو کرنا چاہیے سجد سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاعدہ آخیرہ میں اتحیات پڑھ لیں عبدو و رسول کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ اور دو سجدے کریں اور درود و سلام دعائے معصور پڑھ کے آپ سلام پھر دیں اس میں کئی طریقے ہیں یہ آسان طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا دوسرا سلام پھرنا منع ہے اگر قصدن دونوں سلام پھر دیئے تو اب سجد سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعی سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق